سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو فل انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت زیادہ کرسپی اور بہت زیادہ مزے کے رول پٹاٹو رولز ہیں جٹ پٹ سے بن جاتے ہیں آپ اسے فریز کر کے رکھیں جب چاہیں بنا کے نکال کے کھا سکتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرسپی کو بنانے کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ رول پٹی ہے یہ ہم نے مارکیٹ سے لی ہے بنی بنائی مل جاتی ہے اور بہت سسٹی میں مل جاتی ہے تو یہاں پہ تقریبا یہ بہت ساری ہیں اور تقریبا اٹی ہم نے نہیں ہے تو آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں پیس کر کے تو بہت مزید بھی یہ ریسپی ہے تو اس کی فیلنگ کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک باؤل اس کے اندر ڈالیں گے ہم نے آلو کو اچھے دکھے سکوائل کر کے میش کر لیا ہے قریبا ایک کلو کے قریب ہمارے آلو ہم نے اچھے طریقے سے چوک کر لیا ہے ہم نے اچھے طریقے سے چوک کر لیا ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہری میں اچھے ڈال دیں گے اس کے اندر کٹا ہوا ہرا دنیاں بھی شامل کر دیں گے ڈالیں گے آپ اس میں جائیں گے پھوش کھو سالے آپ اپنے مرضی سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہاں پر لیپا ایک چمچ پیزیو ہی مرچ کی جائے گی اور ایک چمچ مکٹی کٹیوی مرچ مکٹی اور اسے ہرنری بھی ڈالنا چاہتے ہیں تمہاں ڈالیے دوڑا ہوا مسائلہ نیم چمچ سابر دنیا سٹیبل سٹون اور نمک اپنے ڈیر چیز ساتھ سے آپ ڈال لیجئے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے جو بہت ہوتا ہے تو ہم بڑا لے دیتے ہیں اب ہم نے برطن کو چینٹ کر لیا ہے اس پر چیزے سے ہم مکس کریں گے سارے مسائلوں کو جڈ پڑ سے بننے والی یہ ریسپی ہے اور بہت مزے کی تو اب بنا کے فریز کر کے رکھیں جب بھی آپ اسے کھانا چاہیں یا کوئی آپ کے مہمانہ جائے تو آپ اسے نکال کے تل کے تو پیش کریں بہت ہی سٹی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور پریسپی بھی کمال کے یہ اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اب ہم نمک چیک کر لیں اب یہاں پہ اور پریسپی سے آپ سے نمک ایٹ کر لیں جی اس کو کرتے ہیں ایک سائٹ پہ یہاں پہ ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بتایا تھا رول پڑتی ہیں اور یہ بیکری سے مل جاتے ہیں اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پیلنگ کے لیے ہمیں یہاں پہ میتا چاہوئے میں نے 3 سے 4 چمت میتا لے لیا ہے اس میں پانے شامل کریں گے کیونکہ اس کو جوہنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ تھوڑے تھوڑے پکے ہوتے ہیں یا چاہے پانے بھی لگا لیں تو یہ چپتے نہیں ہیں تو اس کی پیلنگ کے لیے ہمیں ایک لائس ہی تیار کر لینا ہے جی اس طرح کی ہمیں ملدے کی پانی جا کے لیے اس کی پیال کر لی ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پہ ہم پٹی کو اٹھا لیتے ہیں اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے تو آپ رول پٹی کہیں گے تو یہ مربع کی شکل میں ہوتی ہے تو آپ یہ لیجئے گا ایک پٹی اس سائز کی ہوتی ہے اس سائز کی وہ سموسہ پٹی ہوتی ہے تو یہ رول پٹی ہی آپ نے لینے ہے اگر آپ رول بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی لیگ کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ تھوڑی سی جو مسالہ آپ نے تیار کیا وہ لیں اور یہاں پہ آپ اس کو ایسے رکھیں اس طریقے سے اس کو اٹھائیں رول کریں اس طریقے سے اور آپ نے اس کو اس طرح کر لینا ہے اور پھر آپ نے اسی طریقے سے کر کے تو یہاں پہ جو ہمیں لئیتی آگی تھی وہ لگا دینا ہے اس کو بند کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے سارے رول دیار کر لینا ہے اس کو سارے رول جی ہم نے ایک رول بنا لیا اس کو سائٹ پہ اکٹھتے ہیں اب دوسری ہم اسی طریقے سے ہم یہاں پہ مسالہ لگائیں گے اس کو آپ ایسے فولڈ کریں گے اس طریقے سے سائٹوں سے اٹھا کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے تو یہاں پہ آپ نے آگے لگا دینا ہے اور اس کو بند کر دیں گے اس طریقے سے اسی طرح سارے بنا لوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں بند کر دیں گے اس طریقے سے ہم اس طرح بنائیں گے یہ زیادہ ایسی طریقہ آپ اس طریقے سے بنا رہے گے یہاں پہ فلم رکھیں گے اس کو اس طریقے سے ہولڈ کریں گے اس طریقے سے اٹھا کے اوپر اس طریقے سے اور یہاں پہ جو ہم نے اس طریقے سے مکر دیں گے اس کو اس طریقے سے فول کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس طرح بنا لیں گے جس طریقے سے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں نیکس ویڈیو آپ کے میری لیٹے آ سکا رول بنا لیے ہیں دیکھئے کتنے زیادہ بن گے یہ صرف سیونٹی روپیز کے ہم نے پٹی لی تھی تو گرمے ہم نے اتنے سارے بنا لیں آپ یہ فریز کر لیں اور جب چاہے آپ اسے فرائے کریں اور خود بھی انجوائے کریں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں بہت مزے کے تو ابھی ہم اسے فریز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے یہ رکھے ہوئے ہمارے رول کو تقریبا دو دن ہو گئے ہیں فریج میں تو ابھی میں نے باہر نکال لیں ابھی نکال لیں اور ابھی فرائے کروں گی آپ اسے ریسٹ نہیں بھی دیتے تو بس ایک چیز کا خیار رکھے گا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتیوں تو چلیں فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اکڑاہی میں آئل ڈال لیا ہے تو آپ فلیم کو ہم آن کر دیتے ہیں اور ہم اسے گرم کرتے ہیں جی آئل ہمارا بس اتنا گرم ہونا چاہیے ہمیں اس کی کھولنے سے پہلے ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ ہماری جو رول ہیں وہ فریز ہیں تو ابھی یہ تھوڑا تھوڑا گرم ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پھر ہمیں یہ آدھا گھنٹا یا گھنٹا نکال کے باہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب اچانک آپ کے مہمان آ جائے تو آپ اسی ٹائم نکال لیں اور جب آئل تھوڑا تھوڑا گرم ہو تو اس کے اندر ڈال دے جائیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پہلے جو اس کی آئس ہے وہ پگل جائے گی تو اس کے بعد یہ فرائے ہو جائیں گے اور بہت اچھے سے ہوں گے تو آگے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا آئل پکنا سٹارٹ ہوا ہے ہم نے اسی وقت دالنا ہے اور اس کو ہلانا نہیں ہے جب تک اس کی ایک سائٹ پکنا جائے جی تو اب ہم اس کو ہلا لیتے ہیں کسی آپ نے میڈیوم فلیم پہ پرائے کرنا ہے تو پھر بہت اچھے سے فرائے بھی ہوں گے اور کریسپی بھی ہوں گے تو یہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم بہت نکال لیتے ہیں اور دوسرے بھی فرائے کر لیتے ہیں بہت نکال لیتے ہیں بہت نکال لیتے ہیں بہت نکال لیتے ہیں بہت نکال لیتے ہیں تو بہت نکال لیتے ہیں میں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ جلوی نیسٹ ٹوڈیو پر ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ